قرآن ارز پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے درجہ حرارت، روشنی اور پانی بنیادی انصر ہے زمین کا سورج سے فاصلہ تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر تک ہے ان محولیاتی اناثر میں بتدریج تبدیلی، موسم میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے زمین پر جب دن کا دورانیاں کم ہونا اور درجہ حرارت گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں سردیوں کی آنے کی نویت سناتا ہے زمین پر جانداروں کے بنیادی طور پر دو طبقے ہیں ایک وہ جو اپنے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں جنہیں ہم وام بلڈڈ اینیملز کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ایک وہ جو اپنے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول نہیں کر سکتے جنہیں ہم کولڈ بلڈڈ اینیملز کہتے ہیں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہم رینگنے والے جاندار اور ایمفیبیانز کو کم دیکھتے ہیں جن میں کچھوے، مینڈک، سامپ اور کیڑے مکوڑے شامل ہیں یہ جانور میٹابولیزم کے ذریعے اپنی حرارت خود پیدا نہیں کر سکتے اس لیے موسم سرما میں اپنی گزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں سامپ سردیوں میں ہائیبرنیشن یا برومیشن میں چلے جاتے ہیں اس عمل میں وہ اپنے جسمانی افعال کو کم کرتے ہیں اور اپنی توانائی کو بچاتے ہیں اس طرح وہ سردیوں میں بغیر خوراک کے زندہ رہ سکتے ہیں کچھ کیڑے جیسے مکھیاں اور چونٹیاں گرمیوں میں خوراک زخیرہ کرتے ہیں اور یہ گزا سردیوں میں استعمال کرتے ہیں کچھ کیڑے سردیوں میں اپنے خوراک بدل لیتے ہیں وہ گرمیوں میں سبزیاں اور پھل کھاتے ہیں جبکہ سردیوں میں شکاری کیڑوں کے طور پر دوسرے کیڑوں کو کھاتے ہیں ان کے علاوہ چند ممالیہ جانور ہیں جو اپنے جسم کے درجہ حرارت کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ ہائیبرنیٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سردیوں کے دوران زمین پر پرک کی بھاری چادر ہوتی ہے برف کی یہ چادر ان جانوروں کی خوراک تک رسائی مشکل بنا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جانور موسم بہار اور گرمیوں میں اچھی طرح خوراک کھا کر اپنے جسم پر چربی کی ایک موٹی تیہ چڑھا لیتے ہیں بورے ریچ میں جل کے نیچے چربی کی یہ تیہ عموماً ایک فیٹ موٹی بھی ہو سکتی ہے جسے یہ سردیوں کی ہائیبرنیشن میں اپنا میٹیبولیزم منٹین کرتے ہیں ان جانداروں کا سردیوں میں مختلف طریقوں کو اپناتے ہوئے زندہ رہنا ان کی بقا کو یقینی بناتا ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں فود ویپ میں اپنے کردار کو یقینی بنا سکیں موسیقی